بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والاسلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ الصلاة والاسلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام اے حران عظیم اور آج کی اہم ترین خبریں آج کا دن پاکستان کی غریب عوام آج کا دن پاکستان کی میڈل کلاس عوام آج کا دن پاکستان کے سفید پوش لوگوں کے لئے آج کا دن پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے قیامت سے بڑھ کے ہے آج حکومت نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے حکومت نے پاکستان کے اب عوام کا سودا کر دیا ہے حکومت نے آج مہنگائی کا ایٹم بم عوام پر کرا دیا ہے آج کے بعد شاید دو وقت کی روٹی کھانا بھی کسی کو نصیب نہ ہو آج حکومت نے جو کام کیا ہے اس کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے تو کی جانے یار فقیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے واقعی اب انسان روٹی نہیں کھائے گا روٹی انسانوں کو کھائے گی یعنی پوک افلاس بیروسگاری اور اس ملک کی اکانومی تباہی کی طرف جائے گی لوگ روٹی کے بغیر سسک سسک کر پوک سے مریں گے بچے سکول جانا چھوڑ دیں گے ماں گھروں میں کام کے ساتھ ساتھ کئی گھروں میں کام کریں گی میڈیسن نایاب ہو جائے گی چائے تک پینا ممکن نہیں رہے گا لیکن حکمرانوں کے گھروں میں سیاستدانوں کے گھروں میں روزانہ اسی طرح یاشی ہوگی اسی طرح مہنگے پکوان پکیں گے بری بری ٹیبلیں سجیں گے اسی طرح پیٹرول فری ملے گا کانے سبلی کو اسی طرح باری تنخواہیں ملیں گی اسی طرح غیر ملکی دوریں ہوں گے اسی طرح بڑے بڑے ٹھیکوں سے کمیشن لی جائے گی اسی طرح آٹا مافیا سے لے کر ہر جگہ سے پیسے وصول کیے جائیں گے پاکستان سے باہر بینکوں میں رقمیں منتقل کی جائیں گی اپنی بری بری پروپٹیاں بنائی جائیں گی عوام مرتی ہے مرنے دو پاکستان کی عوام کو بوکھو ماننے بیروز گھر کر کے ماننے کے مشن کو آج مہر لگا دی گئی ہے آج اس مشن کو مکمل کر دیا گیا ہے اور آج پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام غیر ملکی سادشوں کے مقابلے میں بری سادش خود پاکستان کی حکومت نے کر دی ہے میری بجٹ نہیں بلکہ بڑا ایٹم بمپ مہنگائی کا پاکستانی عوام پر کہرات دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بری خبر دے رہا ہوں نوٹ کر لیں آج ایک نیا حکم نامہ تمام انتظامیہ کو جاری کر دیا گیا ہے جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف احتجاج کرے گا جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف بولے گا جو کوئی بھی اس مہنگائی کے خلاف سر کو پیائے گا ان پر بقت بات درج کیے جائیں گے کئی رہنماؤں کی نظربندی کے حکمات چاری ان کے کاخصات مکمل کر لیے گئے ہیں حکومت اب کسی کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں دے گی حکومت اب کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں دے گی اور حکومت اب کسی کو جھینے کی اجازت بھی نہیں دے گی آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے آج کا دن غریب عوام کے لیے نہ صرف ایک بدترین دن ہے بلکہ آج پاکستان کے اندر بوک کا ننگا ناچ ہوگا آج کے دن پاکستان کے اندر بچوں کی دودھ پینے کے ملنے بغیر آنے والی سسکیاں آپ سنیں گے آج پاکستان کے اندر وہ حالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ جو بچی کچی انڈسٹی ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پر چلی جائے گی ایک آپ کو بڑی سیاسی خبر دیتا چلو بڑی سیاسی خبر یہ ہے اس بجٹ کے پیش کرنے سے پہلے اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس میں تمام پی ڈیم کے رہنمہ شامل ہوتے ہیں اس اجلاس میں کچھ اہم شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں پھر ان شخصیات سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے اس خبر کو غور سے سنیے گا پھر ان شخصیات سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے اس میں دو غیر ملکی صفیر بھی شامل ہیں وعدہ یہ لیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یقین دہانی کرائیں کہ ہم مہنگائی کا یہ طفان لے کر آ رہے ہیں اس کے بعد ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی الیکشن کی ڈیٹ آپ اناؤنس نہیں ہونے دیں گے عدلیہ کو کابو کیا جائے گا دیگر اداروں کو کابو کیا جائے گا سیاسی محارفین کو کابو کیا جائے گا گرفتاریاں اور دیگر معاملات کیے جائیں گے مجھے جو میرے ذرا اطلاع دے رہے ہیں جب انہیں اس بات کی یقین دہانی خو جاتی ہے تو اس یقین دہانی کے بعد باقاعدہ پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم اقتدار کے مزے لوٹنے کا ٹائم بھی مل گیا سب کچھ ہو گیا اب ہم موج مستی کرتے ہیں عوام پر مہنگائی کا بم گراتے ہیں عوام جیئے مرے انڈسٹی بند ہو جو برسی ہو اب ہم اقتدار کے دن پورے کریں گے لیکن چلتے چلتے آپ کو یہ خبر دیتا چلو ان تمام تر یقین دہانیوں کے باوجود تھی میرے ذرا یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان الیکشنوں کو شاید اب پاکستان کے اندر کوئی قوت نہ روک سکے اور پہلی دفعہ ایک نئی مسال قائم ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی